السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کرتے ہیں تو کیا چیلنجز آتے ہیں کونسے ایسے کرنٹ سیناریو ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے اس کی کونسی اہمیت ہے ہم کس طرح سے کوئی کچھ کر سکتے ہیں کیا اس فاملی سٹرانگ بانڈ کو بنانے کے لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں کہ why it is important سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فیملی بانڈ میں کونسی ایسی اہمیت کی حامل چیز ہے پہلا اور important یہ ہے کہ اگر ہم اچھی خوشی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں peaceful زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چار requirement ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ physically جو ہے ہماری life چھ ہونی چاہیے صحد کے اعتبار سے پھر دوسرا emotional جذبات کے اعتبار سے ہماری life بہت بہترین ہونے چاہیے تب ہی جا کر کہ ہم خوشی خوشی کے ساتھ زندگی ادار سکتے ہیں پھر تیسرا mentally ہے اور پھر چاہتا psychology ہے چار ایسے areas ہیں جس میں happy اور peaceful life اگر ہم گزارتے ہیں تو strong family bond ہمارا ہوگا پھر دوسرا اس کا important aspect یہ ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ تربیت گہ بنے یعنی کہ development ہو ہماری life میں ہمارے گھر میں شہر کا بھی development ہو بیوی کا بھی بچوں کا بھی اور جتنے لوگ موجود ہے سب کا development ہو your child should utilize his will properly یعنی کہ ہمارا بچہ اپنے will کو اپنے اختیار سے استعمال کر سکے نہ کہ والدان کے force کی وجہ سے کرے والدان نے یہ کہا یہ کرنا ہے والدان نے کہا یہ کرنا یہ کرنا ہے اس طرح کی کیفیت نہ ہو بلکہ وہ خود سے اپنی will کا properly استعمال کرے تیسرا aspect یہ ہے کہ ہماری life میں social excellence آیا real social excellence آیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے life کے fearful standard کو uplift کر سکے یعنی کہ life میں ہمارے اندر social obligation جو ہے اس کو requirement کو fulfill کر سکے یہ تیسرا اور اہم aspect ہے اور چونتا حصہ جو اس میں important ہے وہ یہ ہے کہ practicing healthy family values market ہمارے سامنے بہت سے values دیتا ہے یہ اہم ہے یہ اہم ہے یہ اہم ہے یہ اہم ہے ہمارا دین ہمارے لئے کیا values دیتا ہے ہماری families کے سلسلے میں میرے اپنے healthy values کیا ہیں دین نے family strong bond کا کیا concept دیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں strong family bond ہونا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا aspect ہے what are the modern day challenges کیا کون سے اسے modern انڈے کے challenges ہیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہماری جو quality of guidance ہے یا تربیہ ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں ہو یا within جو ہمارا environment ہے ماحول ہے جس میں شہر اور بیوی ایک ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں تو وہاں پر ان کی quality of تربیہ کیسے ہو رہی شہر بیوی کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے بیوی شہر کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے اور بچوں کو کیا guidance دی جاری کیا واقعی ہمارا گھر جو ہے تربیتگاہ بنا ہے usual ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی تربیت کے concept کو کام کو outsource کر رہے ہیں یعنی کہ امام صاحب آ جاتے ہیں وہ پڑھا کے بچے کو چلا جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہوگی اسکول میں بچوں کو ڈالتے ہیں اور بچے وہاں پڑھ کر کہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ختم ہوگی یعنی کہ ہر چیز کو ہم outsource کر رہے ہیں ان کی فلاں کی ذمہ داری ہے خواتین کو بھی کسی اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو پوری تمام چیزیں آ گئی اور ہم بھی کچھ پروگرام سے غیر اکن کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہوگئی یہ outsourcing کا جو concept ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے تربیت جو ہے basically ہمارا personal requirement ہے ہماری اپنی requirement ہے تو اس کے لیے بہت important ہے کہ اس first challenge پر ہمیں کام کرنا ہے دوسرا اہم ترین challenge یہ ہے کہ family time بہت سے لوگوں کے پاس job کے لیے time ہوتا ہے دوسری تمام چیزوں کے لیے time ہوتا ہے لیکن family quality time نہیں ہوتا اور بہت کم اپنی family کو دیتے ہیں more time کیسا نکال سکتے ہیں اپنی family کے لیے اپنے بچوں کے لیے عزیز و خارب کے لیے یہ بہت ہی important ہے اس پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تیسرا important concept جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے زیادہ چیزیں اہم ہو گئی ہیں یعنی کہ بچوں سے زیادہ بچوں کا ایکزام اہم ہو گیا بچوں سے زیادہ بچوں کا ریزلٹ اہم ہو گیا بیوی سے زیادہ بیوی کی ایکٹیوٹیز اہم ہو گئے ہیں شہر سے زیادہ شہر کی ایکٹیوٹیز اہم ہو گئے ہیں یعنی کہ things are important than the people اس concept کو reverse کرنا ہے امیارے سامنے اب جو ہے آدمی اہم ہونا چاہیے بچہ اہم ہونا چاہیے نہ کہ اس کا ریزلٹ اہم ہونا چاہیے بچہ اہم ہونا چاہیے نہ کہ اس کا ایکزام اہم ہونا چاہیے بیوی اہم ہونا چاہیے نہ کہ اس کی تمام ایکٹیوٹیز انکلوڈنگ کھانا پکانا کھانے کی کالٹی و تمام چیزیں آپ کو افراد اہم ہونے چاہیے نہ کہ تنگز یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد تیسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اپنی سائکولوجیکل نیڈز کو کیسے فلفل کریں یہ بہت ہی جذباتی چیز ہے اور اس میں بہت کچھ نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یہ مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی سائکولوجیکل نیڈ کو سمجھے انشاءاللہ ہم مختلف چاپٹرز میں مختلف ہمارے جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں اس میں ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے پہ چونتہ آسپیکٹ یہ ہے کہ انڈر یوٹیلائزیشن آف ٹائم یعنی کہ ہمارا جو ٹائم ہے اس کو ہم صحیح پروپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا ٹائم کبھی سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے کبھی دوسری تمام چیزوں میں باہر آؤٹنگ پر ہو رہا ہے لیکن قولیٹی ٹائم یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا ہے ہمارا ٹائم جو ہے انڈر پروڈیکٹیو ہے اس ٹائم کو پروڈیکٹیو ٹائم کیسے بنا سکتے ہیں اس پر بھی ہم کچھ باتیں ہمارے نیکس اپیسوٹ پر یا نیکس ہمارے جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں ہم بات کرنے اس کا فائنل آسپیکٹ دیکھتے ہیں سٹرانگ فائملی باؤنڈ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کیا ہم کو کرنا چاہیے اپنی لائف میں ہماری زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میں پائی سٹپ فارمل آپ کو دے رہا ہوں سمپل ہے فرسٹ یہ ہے کہ آرڈر آف ریلیشنشپ کو ہم سٹ کریں یعنی کہ ہماری ریلیشنشپ کے آرڈر کیا ہے سب سے پہلے میں کون ہوں میری ریسپونسیبیلیٹی کیا ہے کیا میں پہلے آفیس سنٹرڈ ہو کر کے میری تمام ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے یعنی کہ پہلے میں جو ہے کمپنی میں کام کرنے والا ہوں یا پھر بچے کے سنٹرڈ میں یعنی کہ کٹس کے اراؤنڈ آپ کے پوری پروگرامنگ ہونے چاہیے آرڈر آف ریلیشنشپ اگر صحیح نہیں ہوگی تو لائف میں بہت سے نقصانات ہوں گے اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں آرڈر آف ریلیشنشپ کو سیٹ کرنا ہے کہ آپ پہلے کون ہیں آپ باپ ہیں بیٹا ہیں بہو ہیں یا آپ جو ہے نانی ہیں دادی ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ پہلے اپنے آرڈر آف ریلیشنشپ کو سیٹ کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور مرد اور عورت کی آرڈر آف ریلیشنشپ ڈیفرنٹ ہے اور چینج ہوتی ہے یہ کونسٹ بھی انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں ڈسکشن کرنے گوشت کریں گے پھر اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنے لائف کے ایکسپیرینس اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں چاہے وہ آرڈ ہوں ایون ہوں شیئر کریں اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس طرح سے اپنی لائف آپ نے گزاری اور بنیاد پر آپ اس مقام پر پہنچیں آپ کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف کسی رہی خراب رہی مطلب یہ کہ مشکل ترین لمحات کو بھی اب بہتر انداز سے پروگریسی انداز میں آپ پیش کر سکتے ہیں ایکسپیرینس کو شیئر کریں اچھے مومنٹ کو شیئر کریں اور خراب مومنٹ کو بھی اس انداز سے شیئر کریں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی اس طرح کے سچویشن میں بھی گزار چکے ہیں پھر تیسرا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیمپرمنٹ کی غصہ ہے یا مونڈ سونگ ہے یا مائنڈ سیٹ کے جو ایشیوز ہیں اس پر کام کریں اگر ہم اپنے ٹیمپورمنٹ پر کنٹرول کریں پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گے تو لائف میں تبدیلی آئے گی اور سٹرونگ فیملی ریلیشنشپ بنے گی پھر یہ کہ ہم ہیپی دکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہیپی بننے کی کوشش کریں بہت سے لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہیپی دکھنا چاہتے ہیں نہ کہ ہیپی اندر سے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور پانچواں اور آخری آسپیکٹ یہ ہے کہ پرنسپل بیز جو ہے آپ ڈسکشن کریں نہ کہ پرابلم کی اراؤنڈ ڈسکشن کریں بچہ کوئی پرابلم لے کر آیا تو آپ پرابلم پر گفتگو نہ کریں اس کے پیچھے جو میٹیلٹی ہے جو تینکنگ ہے جو پرنسپل ہے اس پرنسپل پر بات کریں تاکہ جڑ سے مسئلہ حل ہو نہ کہ پرابلم پر کام کیا جائے اور اس کے لئے ہمیں آرٹ آف کنوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے انگیج کریں اپنے بچوں کو کیسے ہم ڈسکشن کریں اس پر ہم اگر کام کریں گے تو ایک ہیلڈی اور فیملی گوڈ فیملی ریلیشنشپ ہم پیدا کر سکتے ہیں گوڈ بانڈنگ ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کرے شکریہ بہت بہت